بسم اللہ الرحمن الرحیم شخص یا وہ شخص جو کسی دشمن کے چنگل میں پھس گیا یا وہ جس کی آمدنی کم ہو پر اچھی طرح سے گزر بسر نہ ہوتا ہو اگر تین سے سات راتوں میں دو رکت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اس کا ورد سو بار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور دشمن کے چنگل سے اس کو رہائی دلائے گا اسمِ الوہاب کے خواست نمبر ایک جو سات بار اس اسم کو روز پڑے گا مستجاب التعوات ہوگا نمبر دو جو اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد چودہ سو چودہ مرتبہ پڑے گا اسے رزقی فراخی نصیب ہوگی نمبر تین جو کہ فقر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم کی کسرت کرے اللہ تعالیٰ ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائے گا نمبر چار جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ میں سات بار اس اسم کو پڑے گا مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا نمبر پانچ جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہو چاشت کے بعد چار اکر نماز پڑے پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہاب ایک سو چار بار اور اگر فرصت نہ ہو تو پچاس بار پڑے مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ نمبر شے کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت کر یا مسجد کے سہن میں سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر سو بار اس کو پڑے یہ عمل تین یا سات کرے انشاءاللہ الازیز حاجت پوری ہو جائے گی اور جو عشاء کے بعد کیارہ سو پچاس بار پڑے گا کبھی مکروز نہ ہوگا دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ